اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں میں اسے موجود ہوں لہور کے حلقہ این اے اکسو تائیس میں اور یہ پی پی لگ دی ہے اکسو چوالت ملک ریاض صاحب یہاں سے ایمینے منتخب ہیں اور سمیلہ خان صاحب یہاں کے ایم پی ہے اس علاقے کو اگر مسائل کا گڑ کہا جائے تو یہ کہنا ہرگز جو ہے غلط نہیں ہوگا گندہ پانی سیورش کا خراب اور نکارہ نظام اور ہر طرف جو ہے بدبو کیچڑ تافون ٹوٹی ہوئی سڑکیں اس علاقے کا توفہ ہیں یہاں پر علاقے کی عوام مجبور ہے گندہ پانی پینے کے لیے ٹیوبول یہاں پر ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی یہاں پر ہے لیکن وہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر خراب پڑا ہے جس کے باعث عوام مجبور ہے گندہ پانی پینے کے لیے آخر کیوں عوام کا کیا کہنا ہے دکھاتے ہیں ہم آپ کو آج کے پروگرام میں تو بلکل یہاں پر لوگ جو ہے اس نالے کا اس گندے نالے کا پانی پینے کے لیے مجبور ہے حقائق کیا ہے حقائق یہاں پر بہت زیادہ خطرناک ہے یہ یہاں پر ایک ٹیوبول لگاوا ہے اور ٹیوبول کے بلکل برابر میں یہاں پر ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی موجود ہے اور آپ اس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہاں حالت بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے پانی تو یہاں پر ضرور آ رہا ہے لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ اس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی مشینری یہاں پر بلکل خراب پڑی ہے جی ہاں مطلب یہ بات جو ہے میں یہ بات یہ یہاں پر کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پر آ کر ٹیم آخر کیوں نے جو ہے پورا جائزہ لیا ہے اور جائزہ لینے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر لوگوں کی بات کی جو ہے تصدیق کی ہے کہ یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر خراب پڑا ہے اب میکانیزم یہاں پر یہ ہے میں آپ کو یہاں پر سمجھاتی چلوں اب میکانیزم یہاں پر یہ ہے کہ نالے سے پانی جا رہا ہے ٹیوبویل کی طرف اور ٹیوبویل سے پانی آ رہا ہے اس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی طرف تو اصولا تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو پانی آ رہا ہے ان نلکوں میں اس کو آنا تھا یہاں پر فیلٹریشن پلانٹ سے لیکن اب چونکہ فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر بند پڑا ہے تو لہذا پانی اب ڈائریک جو ہے نالے سے ٹیوبویل میں آ رہا ہے اور ٹیوب میں سے پانی جو ہے ڈائریکٹ ان دلکوں میں آ رہا ہے پانی نہ پیورفائی ہے پانی نہ فیلٹرڈ ہے پانی گندہ ہے پانی میں بدبو ہے یہ گندہ پانی پی کر یہاں پر لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو یہ جناب یہاں صورتحال ہے ملک ریاض صاحب جو علاقے کے امنے ہیں وہ تین بار یہاں سے منتخب ہو چکے ہیں آہ سمیولا خان صاحب آہ جن کی بیگم عظمہ بخاری صاحب آہ جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں ان کے اپنے شوہر کے ہلکے کا یہاں پر یہ حال ہے کہ پتہ نہیں شاید یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے یہاں پر شاید یہاں پر شاید جانور رہتے ہیں جو کہ گندہ پانی پی رہے ہیں یہ آپ پانی میں آپ کو دکھاتی ہوں جناب یہ دیکھیں یہ یہاں پر پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پانی آ رہا ہے ٹیوب ویل سے اور یہ سیورج کا پانی بھی جو ہے اس میں ملا ہوا ہے آہ دوسرے سب سے امپورٹن بات یہاں پر یہ ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی یہاں سے دوسری بار ایم پی اے آہ منتخب ہوئی ہے خواتین کی مخصوص نشست پر تو یہ یہاں پر صورتحال ہے یہ یہاں پر حیوال ہے پلانٹ انسٹالڈ بائی الین جی ان سی ڈی اور یہ اس پلانٹ کی یہاں پر یہ حالت ازدار ہے کہ واتر فلٹریشن پلانٹ ہی یہاں پر بند پڑا ہے یہ یہ کیچڑ میں لوگ مجبور ہیں یہ کیچڑ سے آپ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ یہاں سے لوگ جو ہیں گندہ پانی لے کے جائیں آہ یہ لوگوں کا یہاں پر کیا کہنا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کی بھی ایک کثیر تعداد جو ہے آہ یہاں پر جمع ہو گئی ہے اور عوام کا اس پوری صورتحال پر آہ کیا کہنا ہے یہ میں بھی یہاں پر پوچھتا ہے سلام علیکم جی یہ مجھے بتائیں جناب یہ بڑی ایک افسوسنک صورتحال ہے یہ آپ کا جو پانی ہے آہ نالے کا پانی آتا ہے ٹھوپول کی طرف سیوریج کا پانی صاف پانی مل کر آ رہا ہے جی جی واتر فلٹریشن پلانٹ تو یہاں پر بند پڑا ہے یہ جی ہم اپنی مدد پہ ہم 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 ریپیر کروا چکے ہیں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ یہاں نہیں آتا ہم 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 اچھا اور مجھے ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انہوں نے ایسے وہ کہتا کہ میں تمہیں جانتا نہیں تو کس علاقے سے آئے ہو اور کہاں کرانے والے نہیں جی وہ تو کہتا ہے نا کب میں نے تو خرید ہے اب دوسری ہماری پالٹی ہے وہ کہتی جی ووڑ ملک ریاض کو دیوں حملی آتا ہے اس علاقے کا کیوں کریں تبدیلی والے یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں کی دنیاں اتر جاتی ہیں پندرہ پندرہ دن لوگ پانی دو دو کلومیٹر میں سے گیلنوں میں بھرکے اور ڈرمیوں میں بھرکے ادھر لاتے ہیں اور یہ جو فیلٹر کا پانی ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے اور یہ جو ڈائریکٹ پانی لگایا یہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ لگایا کسی گرنے لگایا اب وہ کہتا کوئی کہتا تین تین ہزار روپے بھی گھر دو کوئی کہتا دو دو ہزار روپے دو تو میں فیلٹر پلانٹ ٹھیک کروا کے دیتے ہیں فیلٹر پلانٹ بند پڑا اس کے کو موٹر بغیرہ اندر اندر کوئی اس کا سپارس کا مسئلہ ہے تقریباً تین ماں سے یہ اور یہ جو پانی ہے یہ پورے کا پورا نالے کا باٹرل لائنے وہ بھٹی پڑی وہ سامنے دیکھ لو ٹوٹرل پانی یہ نالے کا اس میں مکس ہو کے جا رہا ہے جس کے پا میں ابھی بھی کمپلین کر کے آئے ہوں وہ کہتے ہیں جس اس کے بعد چلے جاؤ تو اللہ علاقہ پریشان ہے یہ اگلے دن بھی جھگڑا خود کیا کارے سرکار میں مداخلت کا پرچہ لیا ہے اس کے بعد یہ ٹرانسوارمر کی ڈینگیں لگوائیں ہیں اور پانی چلوایا ہے یہاں نوٹیس ہے کہ جی آٹھ گھنٹے سے زیادہ ٹویل نہیں چلانا ادھر کسی کا جنازہ ہو تو وہ غسل نہیں کروا سکتا اس جنازے کو کہ اب چھار گھنٹے بعد ٹویل چلے گا پھر اس کو غسل دلوائیں گے اور پھر اس کو قبرستان لے کے جائیں گے آپ بتائیں بھائی آگے آدم تھوڑا سا یہ بتائیں جناب آپ لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں زلیل ہونے کے لیے خوار ہونے کے لیے یہاں تو ایسے لگتا ہے نا زلیل زلیل ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں ہمارے پاس مسئلہ کو کیسے حال کریں کھرے کسی کو تو دینے ہیں نا نہ دے تو یہ بھی اچھی کوئی اچھی بات ہو نہیں ہے دینے ہوتا ہے کسی نے کسی کو دیتے ہیں کوئی ووٹ دیا ہوگا یہ اب آپ ان کو جا کے پوچھے نا بھائی آپ پوچھتے کیوں نہیں ہے ہمارے بچے ہیں گندہ پانی پی رہے ہیں جاتے ہیں وہ کہتا ہے بیگم کورٹ سے ہم نے ووٹ نہیں ملے ہم کو ہم کیا کریں کیا کرے گا بیگم کورٹ سے اگر ووٹ یہاں پہ نہیں ملے ہیں ہلکا تو بہرحال انہیں کا لگتا ہے نا یہ ہلکا تو نہیں کہا اگر وہ کام کرے تو ہم ان کو ووٹا اگلے جو سیزن آئے گا پھر ان کو دیں بھی لیکن ایسا کرتے ہیں دلیل ہو رہے ہیں لوگ پانی بکل صاف تو نہیں لیکن چلو پینے والا تو نہیں ہے لوگ جو اس مار گار میں ہو رہا ہے لیکن اس کا مسئلہ زیادہ فیلٹر کا ہے جیسے بچے بمار پانی پھر کہاں سے لے کر آتے ہیں ادھر سے لے کے جاتے ہیں اور تو کوئی اگر نزدیک ہے نہیں ادھر سے لے کے جاتے ہیں اور آپ لوگ پھر یہی گندہ پانی پی رہے ہیں گندہ پی رہے ہیں یہ یہ فیلٹریشن فلانٹ کو جو ہے یہاں پر کون بندہ دیکھتا ہے کون اس کا ذمہ دار گے کوئی ہے یہاں پہ بندہ جو فیلٹریشن اپریٹر ہے جاوید نامی ہاں وہ آتا ہے پر وہ کہتا ہے جی میں اس دیو ایکسن کو بول بول کے بیٹھ گیا ہوں وہ میری کوئی بھی نہیں سنتا اس لیے میں کیا کرو میں یہ تھی کرانے کس کی ذمہ داری بندی ہے حکومت کی ہے مجودہ ایم پی ایم میں نے کیا ہے مجودہ چیئرمن صاحب ہمارے ادھر تین چار سال رہے ہیں وہ بھی ادھر نہیں آئے اور میں کہتا ہوں کہ خدا کرے ہمارے ایم پی ایم میں نے اپنے بچوں کو لے کے پورے پی پی تیس کا اور چوالیس کا وزر کر لیں ہاں ہم اپنی گردنے کے تو آدھیں گا اگر کسی پہ الزام تراشی کریں ہاں جنادہ نہیں ہم ان لوڈوں پہ لے کر گزر سکتے جو حالات ہیں ہماری بات ہے میں پہلے بھی آبر آئی اگر کسی ایک گلی میں بھی وہ رسطہ خوشکا ہے کہ جہاں سے وہ جنادہ لے کے چلے جائیں تو وہ ہم تو یہ علاقے والی عوام سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب آپ کی بات بکل یہاں پہ درست ہے یہ اس کو تالہ لگا ہوا ہے سمجھے یہ تالہ آج کا نہیں اس کو پچھلے چار ماہ ہو گیا روزوں میں یہی بدبودار پانی لوگوں پیتے تھے اور روز ڈیپینڈ ڈاکٹروں کے پاس لگوانے جاتے ہیں صحیح بات ہے جناب یہ بہت بڑی مشکل زندگی ہے یہاں پر ایسا ہی ہے ووٹ تو آپ لوگ گعبت دیتے تو بھائی لیکن آپ کو یہ لگتے ہیں کہ آپ کی ووٹ کی کوئی عزت بھی ہے کیونکہ یہی نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو ان کی عزت کرنی نہیں چاہیئے دراصل بات تو یہ ہے جس کو ووٹ تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ووٹ دیئے ہیں ہم اس کے ٹھیکے دار تو نہیں ہے جو ہے انہوں نے جا کے کہو کون ٹھیکی دارہ پر اس ٹھیکے دار کا جو ہے اپنا خالد میں مودہ جو اس نے موجودہ کمد میں چل رہی ہے ہم اور پہلے جو ایدر ملک ریاض تھا ابھی ملک ریاض ہے موجودہ کمد میں نہیں ہے نا موجودہ کمد میں خالد کو ہم نے ووٹ نہیں دیئے خالد صاحب جو یہاں پر پی ٹی آئی کی طرف سے تھے جی ٹھیک ہے تو اب بتاؤ بھائی اب کیا کرنا ہے آپ یہ گندہ پانی کب تک پی ہو گئے بھائی ہم تو یہاں پیتے ہی نہیں ہیں پینا چھوڑ دیا ہم نے پر پانی یہ پانی پھر یہاں پر کون لوگ استعمال کرتے ہیں پانی یہ ساتھ ملے کے لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں جو فورٹ نہیں کر سکتے پانی پی رہے ہیں اور پانی کے ساتھ سا اس کے اندر زراد وغیرہ 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 آ رہی ہے بہت گندے زراد جس کے بارے سے بہت سی بیماریاں کے باعث پانی پر بند پڑھا ہے اگر یہ واتر فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر چل رہا ہوتا تو چلو کہیں نہیں کہیں کمی تک چلو پانی ساف آ رہا ہے ایسے ہی ہے لیکن پانی بلکل سافر ہے بلکل گندہ پانی ہے ٹھیک ہے جنار پانی یہاں پر بلکل گندہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کہ ہاں پر جو ہے ہاتھوں میں ڈبے اٹھائے جا رہے ہیں بیٹے کہاں سے پانی لے کے جاؤ گے آپ یہاں سے ہی لے کے جائیں گے پینے کے لے کے جا رہے ہو ہاں جی آپ کو بتا ہے بیٹے پانی سے کتا گندہ ہے خراب ہے ہاں جی پتا ہے پدبو آتی ہے پانی سے ہاں جی پھر بھی پیاؤ کے ہاں جی وہ گھر والوں کی اب تسلی کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے تو آپ کے گھر والوں کو بتائیں یہ واتر فیلٹریشن بلانٹ خراب ہے ہاں جی پھر بھی لے کے جا رہے ہو یہ روزانہ کتنے ڈبے لے کے جاتے ہو یہاں سے بھر کے ایک ہی ایک ہی لے کے جاتے ہو اور ایک ڈبا ساید انپی لے جو ہاں جی بیمار نہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کبھی پھر بھی تسلی کے لیے یہاں پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے گلہ خراب ہوتے ہیں ان کا خانسی لگ جاتے ہیں نزلہ لگا ہوتے ہیں پہلے یہ پانی جتنے دن پڑا ہوتا تھا تھا نا یلو نہیں ہوتا تھا یہ یلو ہو جاتا تھا ہاں جی خراب پانی ہے وہ جب ہم ادھر سے پانی لے کے جاتے ہیں نا تو یہاں سے بس فریش آتا ہے ہاں تو ہم کہتے ہیں چلو پھر جو نلکوں میں سے اللی وغیرہ کا جب گندہ پانی آتا ہے چلو ہی در سے ساف لے جاتے ہیں تھوڑا لیکن یہ پانی پڑے پڑے جو ہی گیل ہو جاتا ہے ہاں جی کہنی کتن خراب پانی ہے ہاں جی بیٹا آپ کو بتے آپ نے آپ کے ممی ابو نے ووٹ کس کو دیا تھا نہیں ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا یہ یہاں پر صورتحال ہے جناب یہاں پر کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے اس بات کا ادراک ہے کہ ووٹ دینے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے ایک چھوٹے سا بچہ ہے بے خال سے جس کی عمر ابھی شاید کتن سال ہو تمہاری عمر تیرہ سال ہے چھوٹے سے بچے کو تیرہ سال کی عمر میں پتہ چل گیا جناب کہ پاکستان میں ووٹ دینے سے تبدیلی نہیں آتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور آج ہم موجود ہیں لہور کے حلقہ پی پی اک سو چوالیس میں سمیولا خان صاحب جو ہے یہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی جو ہے منتخب ہوئے ہیں ان کی اہلیہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں یہاں سے دوسری بار وہ بھی جو ہے یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئی ہیں خواتین کی مخصوص نشستوں پر اور یہ حال ہے مسلم نون کے اس حلقے کا جہاں سے ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں اور پڑھتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ وہی نالہ بہتہ چلا جا رہا ہے بہتہ چلا جا رہا ہے بہتہ چلا جا رہا ہے اور یہ نالہ جو ہے آگے جا کے اس ٹیوب بیل میں جا کے گر رہا ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں پر آگے یہ بتا چلی ہے کہ اسی نالے کے گندے پانی سے یہاں پر آگے جو ہے کچھ فستے بھی موجود ہیں اسی نالے کے گندے پانی سے ان فستوں کو بھی جو ہے یہاں پر سراب کیا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر مسائل ہیں یہ مسائل کیسے حل ہوں گے عوام یہاں پر کیسے رہتی ہیں یہ ابھی میں یہاں پر جانتے ہیں احمد فراز صاحب یہ بتائے گا نام کیا آپ کا بڑا عدوی ہے بڑا شائرانہ ہے محول آپ کے پاس یہ نہ بھکل نہ کوئی عدوی محول ہے نہ کوئی شائرانہ محول ہے بس یہ جو سیوری جا رہا ہے یہ سارا آگے سے جتنی بھی عبادی ہے نا یہ ادھر سے آ رہا ہے تو اس کے ہم نے تو کافی کوشش کی ہے کہ سٹی گورنمنٹ سے کہہ لیں جو لوکل ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں یہ چین میں نے ان سے کافی دفعہ اس موز پر بات ہوئی ہے ہماری لیکن اس کی سنوائی جو ہے ہماری نہیں ہوئی ابھی تک اب بھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آیا کہ یہ سٹی گورنمنٹ کے میپ میں بھی یہ نقشے میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک سیوری جائے اور اوپر سے یہ دیکھ لیں فول آف پلاسٹریک اور یہ جتنا بھی مطلب ڈرینیج ہے اور پورا جو ہے یہ نا یہ مطلب اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں ڈنگی کے خطرات ہیں ملیریا کے خطرہ ہے آویس لی اب یہاں پہ آگے آبادی جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہاں تو فسیلیٹیٹ جو ہے نا وہ کسی حوالے سے گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں نہیں کر رہی کون ذمہ دار اس کا یہاں پر ذمہ دار آویس لی ہمارے جو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے نمائندے ہیں وہی ذمہ دار ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا گورنمنٹ میں ہیں ان کو ہمارے لئے آواز اٹھانی چاہیے ٹھیک ہے ملک صاحب جو ہے ملک ریاض صاحب وہ یہاں پر وہ یہاں پر آلیڈی تین بار جیت چکے تو تین بار جیتے کے باوجود ان کو کبھی سراکے کا خیال نہیں آیا نہیں لاسٹ ٹائم بھی جب الیکشن ٹائم ہوتا ہے تو آتے ہیں لاسٹ ٹائم واہے تھی در سے یہ تو ابھی پھر بھی آپ کو سفائی نظر آ رہی ہے سیٹی فورٹی ٹو والوں نے انٹرویو کیا تھا ان کا اور آپ کے چینل کے پاس ویڈیو ہوگی کہ وہ بلکل چھپڑ میں سے جو ہے نا وہ گزر رہے تھے تو ان سے سوال کیا جو بڑھ صاحب تھے وہ آپ کے چینل وہ انہوں نے کہا جی آپ ملک صاحب یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے تو ملک صاحب آپ کا گھر اس طرح ہے آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا گھر تو بڑا اچھا ہے ٹھیک تو مطلب یہ بدقسمتی ہے ہماری وان کی ہمارے علاقے کی کہ وہ بار بار اسی نمائندے کو کلیکٹ کر لیتے ہیں جو جو ہے وہ ان کے لیے آواز نہیں بلند کرتے ہیں آپ بھی بھائی کچھ آپ بھی کچھ حصہ ڈالیں آپ بھی کوئی اشاہت فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سب لوگ یہاں تھی مایوسی کا شکار ہے ہم کیا بول رہے ہیں یہ بات کرو سب لوگ یہاں پہ مو چھپا کے نکل جاتے ہیں یہ گندگی کی وجہ بھول تنگ ہے پانی صاحب ملنے رہا ہر کام جو آتے ہیں چیک کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بات جو بھی آتا ہے وہ ٹھیک ہو یہ گا ہے اس کا بات کو ہوگا یہی تو سوال میں پوچھ رہی ہوں پتا نہیں کب ٹھیک ہوگا یہ تبدیلی آیا چکی ہے پتا نہیں کب تبدیلی آئے گی بات سنتی تبدیلی کو تو ہم لوگ بات میں ہم لوگ روتتے ہیں یہ مجھے بتا ہے کہ تین دفعہ آپ لوگوں نے اسی حلقے سے ایک ہی شکس کو ایمینے بنوایا ہے ہاں جی آپ لوگوں کو خود کو کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا ووٹ یہاں کیوں ضائع کرتے ہیں وہ آتا ہے بعد لیکشن آتے ہیں چلا جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی نہیں پتا تین تین سال پائن پائن سال کی طرف بڑھتے ہیں ہاں جی ایک دفعہ بندہ بے وکوف بندہ دو دفعہ بندہ بے وکوف بندہ تیسری بارے بندہ بے وکوف بن جاتا ہے بس ملے لیتے ہیں بوٹ ہے یہ چھوٹے موٹے ایم پی ایم پی ایم پی نازم ہے چلو دو اس کو بوٹ اچھا بس زبردستی ووٹ دیتے ہو ہاں جی ملے گیا نا اس کو دفعہ جناب ہسی سکتے ہیں جناب یہ آپ پر ظاہری بات یہ میرے خاصے میرا خیال سے یہ ایک میں آپ لوگوں کو ایسے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر یہ ہر آدمی کی جو قسمت ہوتی ہے نا وہ اپنے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پہ ابھی صرف کھڑوں کے ہر سکتے عملی طور پر کا کوئی بات کرنے کا جائے سب لوگ آپ لوگ پیچھے بھاگ جاتے ہیں یہ بتایا چاہتا جی 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 صحیح کیا رہی ہوں غلط نہیں نہیں آپ بلکہ سو پرزنٹ یہاں تو رات کو ایک بجے نا گن لے کے اور گنڈے لے کے آتے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے اچھا اگر جو نہیں دے گا وہ ایک چھے سو روپے کا دہاری دار مزدور ہے وہ کیسے اسے پنگا لے گا اگر یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو تین تین تھیلے آتے کے دیتے ہیں اور یہ بوٹ ان لوگوں ایک مرتبہ تین مرتبہ ملک ریاض امینے ہوئے اس کے بعد بھی اس علاقے کا نہیں اس نے سوچا آج تک نہیں سوچا وہ کہتا رہتے وہ شادرہ میں رہتے ہیں آپ گھر اس کا ڈیفینز میں اچھا اس کو کیا پتا ہے کہ بیگم کوڈ میں کیا ہو رہا جا شادرہ میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ پتا ہے ان کو پرادو پر نیتے اترتا ہی نہیں ہے ان کو اس کیلی پتا ہے کہ ان کو ان کو پتا ہے کہ ان کے ہلکے کی عوام اتنی بے وکوف ہے کہ وہ تین دن بار ان کے پر اعتبار کر لیتی ہے چارچہ مرتبہ جناب یہاں پر لوگوں کے اعتبار کا خون ہو رہا ہے یہاں پر لوگوں کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ملک ریاض صاحب ہو سمجل اللہ خان صاحب ہو وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ہلکے میں یہاں پر کون آ رہا ہے عوام یہاں پر گندہ نالے کا پانی پی رہی ہے پانی پانی پیتے ہیں آپ کو پتا ہے پانی پانی آ رہا ہے اس کے ساتھ میں ایک لرکھا ہے لگا ہے بند ہے بند ہے گندہ پانی پی رہے ہیں موسیقی اگلے وزید پانچ سال انتظار کریں گے چار سال کے بعد پانچ سال کے بعد آپ کے امیرے امیرے سلاکھے میں آئیں گے آپ لوگ پھر یہاں پہ جو ہے ڈھول پیٹیں گے پھر چوری جڑے مصرح نہیں آگے پیلیاں گے پانی باندھنی ہونڈا اچھا پیلیاں پانی لگتا صحیح وہ سامنے یہاں سامنے پیلیاں پہ جو سافنی کرنے دیا یہ سافنی کیا ہے بہتا رہلا ہے صرف اسے چیتا ہے اچھا وہ سرا پانپلوان یہاں پر آگے چلتے ہیں یہاں پر صورتحال ہے یہ نالا جو ہے یہاں سے بہتا ہوا چلا جا رہا ہے ایک نالے کا رخ اس طرف پانی کا دوسرا رخ جائے اس طرف ہے جہاں پر فصلے موجود ہیں اسی گندے پانی سے ان فصلوں کو بھی جو ہے یہاں پر سراب کیا جا رہا ہے عوام یہاں پر گندہ پانی بھی پی رہے ہیں اور سونے پر سوہاگہ عوام یہاں پر جو ہے گندی سبزیاں بھی کھا رہے ہیں آخر کیوں کون ہے اس کا ذمہ دار مجھے تو نہیں معلوم شاید عوام جو ہے وہ اس بات کا یہاں پر بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ان کو مجبور کرتا ہے یہ گندہ پانی پینے کے لیے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور ابھی میں موجود ہوں فضل پار کے علاقے میں اس جگہ پر واتر فلٹریشن پلانٹ سرے سے ہی بند ہے پچھلے علاقے میں جہاں پر ہم موجود ہیں وہاں پر آپ نے دکھا کہ وہاں پر کم از کم ٹیوب ویل تو چل رہا تھا لیکن وہاں پر واتر فلٹریشن پلانٹ خراب تھا لہٰذا وہاں پر لوگ جو ہیں آہ گندہ مزرد صحت پانی پینے پر مجبور تھے لیکن اس جگہ پر اس علاقے میں یہ واتر فلٹریشن پلانٹ تو یہاں پر ضرور موجود ہے لیکن یہ واتر فلٹریشن پلانٹ یہاں پر مکمل طور پر بند پڑا ہے گزشتہ ڈیڑھ سال سے جی ہاں ناظرین آہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے یہ واتر فلٹریشن پلانٹ یہاں پر بند پڑا ہے عوام دور دراز سے یہاں پر لوگ جا کے جو پانی لے کر آتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو ذرا یہاں پر اندر لے کر چلتے ہیں اور اچھی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ابھی تک نلکیں وغیرہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن اوویسلی یہ دیکھیں یہ بند ہے یہ اوویسلی جب یہاں پر واتر ظاہری بات ہے جب یہاں پر فلٹر پلانٹ ہی نہیں چل رہا تو پانی یہاں پر کیسے آئے گا خوبصورت عبارتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں صفائی دفت ایمان ہیں جوتے اوپر لے کر آنا منع ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر کہ یہاں پر جو ہے ایڈز وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ پیرے کا صاف پانی بدست مبارک حاجی ملک ریاض صاحب ایمن اے پارلیمانی سیکیٹری خصوصی کاوش جو تھی یہاں پر خالد محمود صاحب کی تھی جو کہ یہاں پر شاید اس ٹائم کے چیئرمن تھے یہ اتنے سارے لوگوں کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے اس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کے بنانے میں یہاں پر جو کارڈینیٹر صاحب ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے بھولا کسائی یہاں پر کوئی ہوتے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے چاچا شریف صاحب کا بھی یہاں پر ہاتھ ہے اس وارٹر فلٹریشن پلانٹ کو یہاں پر بنانے میں لیکن چلانے میں یہاں پر کس کا ہاتھ ہے وارٹر فلٹریشن پلانٹ تو یہاں پر بنا دیا گیا ہے لیکن اس کو چلانا یہاں پر کس کی ذمہ داری تھی کون جواب دے گا آخر کیوں ڈیر سال سے یہ واتر فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے آخر کیوں یہاں پہ جو ہے عوام کو سپینے کا ساف پانی مہیا نہیں کیا جا رہا ہے علاقے کی عوام کا یہاں پر کیا کہنا ہے یہاں پر میں جانتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہم خیالیت سے ہیں اللہ کا شکر ہے کب سے بند ہے جنہوں کا لگا چلے ہی نہیں اچھا یہ تو میں اس میں دیکھ رہی تھی بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اندر تو کانٹریبیوشن دی ہے چاچا شریف صاحب بھی تھے بھولا کسائی صاحب بھی تھے مکی صاحب بھی تھے صاحب ڈھاک گروپ اچھا ہاں سب آگے ہاں بنا ہی لی ہے جنہوں نے لگا نہیں چلے اندر کچھ بھی نہیں کہا ایک جن تو چلا ہوگا دو چار دن چلے بس دو چار دن دلے اسی ایکسین کو بھی کیا ہے میڈم صاحب ہاں جی وقت سالے کو دیجرے ہے اسی اوسا وہ ناکو کہا ہے اسی نہیں چلا سکتے کیوں نہیں چلا سکتے بس ہونے بتاؤ ہوں کیا کہتے ہیں بس وہ کہتے نہیں چلتا یہ وجہ تو پتائی ہوگی مشین خلاب ہے پانی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا ہاں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کون دارے بھائی اس کو یہ اتنا اچھا یہاں پہ وارٹر فلٹر پلان یا پر بنات یا گیا تو چلا بھی دیتے ہیں مدی ویسا ہے اچھا سکتے ہیں موار کوئی نیتر آپ کا ایم پی ایم این ایم نے ادھا کی کردار ہے ایم پی ایم انہوں نے کیا ہے تلانو لان کے یہ کیا کہ چلا دو کو نہیں چلاندے کیا کہتے کیونی چلا دیں کون دشمنی آپ لوگوں سے بس ہے لائکنا دشمنی دشمنی ہی دشمنی ہے دشمنی یہی ہے نا کیا آپ نے کمنا دے تو وہ نہیں چلا رہا سکی نیواری پیٹی یا سال تکلانی ساب نوی کیا ہے سارے سال سے پی ٹی کی حکومت نہیں تھی نا پہلے چلتا سی پہلے کتہ سے سلا ہے جو نونی کمت سے چلتا رہے جدو نونی حکومت گئی تو فورا نہیں بند ہو گیا بڑا یہ بھائی کشیرارتی قسم کا واتر فیلٹر پلانٹ ہے پانی صاف کرنے والا اندر فیلٹر بھی نہیں ہے یہ صرف سامنے صرف ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں دکھلاوے کے لیے کہ یہ صرف پانی آ رہا ہم ادھر سے وہ دوسرے محلے میں جاتے ہیں وہ شادرہ موڑ پہ پانی لے دشمنی ہے اس علاقے سے شاید دشمنی ہے دشمنی ہے دفتر ہاں ہاں اسے انہوں نے کہا اللہ واسطہ جانب چلا دیو ہاں انہیں چلا دی کیا دشمنی ہے بھائی مسئلہ کیا یہاں پر مسئلہ یہی ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم ووڑ دے دیتے ہیں شریف آدمی ہے ہاں جی شریف آدمی ہے شریف کو ووڑ دیتے ہیں یہ بس لگا شریف آدمی ہے شریفوں کو ووڑ دیتے ہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے نہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ نہیں ہے ہر بندے کو گیاں ہوں کیوں نہیں چاہلے چل رہا بھائی آپ بتائیں میں بھی یہ سوال لے کر آئی ہوں آپ سے آپ لوگ یہاں پر علاقے میں رہتے ہیں اچھا آپ کو لگتے کہ میڈیا میں آپ کی آواز آئے گی تو آپ کو یہ شروع ہے فورا ہائلائٹ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا ابھی جن کو باریاں دی ہیں آپ لوگوں نے آپ کے ایم پی ایم میں نے ساپ کو ان کا کیا قصور ہے یہ تو گلتی کارلیا نا یہ تو گلتی کارلیا نا ہم نے بور دیا تھا ہم نے ہم نے لبائی کو دیا ہاں لبائی کو آچھا ٹی پیل کی ٹی پیل کو دیا تھا آجا یہ بتائیں پانی ہی ہی پر نہیں آ رہا ہے یہ آلاکے کی اب ہم مجبور ہے وارٹ فیلٹریشن پلانٹ یہ پر لگا ہے اب پتائیں جناب اس بسلے کا حل کیا ہے ایم ڈی بارسا یا سکتے ہیں آپ کی طرف آتی آپ کو لکھا آپ کو اس لیے بلایا ہے یہ چلوا کے دے ہمارے سے کام نہیں ہو سکتا مطلب علاقے کی عوام نے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ ایم ڈی بارسا کا سارا قصور ہے یہ آپ کے ایم ڈی ایم ایم ایرے ساں ان کا بھی کسور ہے وہ بات ہی نہیں سنتے ان کا بھی کسور ہے ان کا بھی کسور ہے آپ بتائیں کونسٹر صاحب آپ سیدھا یہاں پر تارگیٹ کر رہے ہیں ایم ڈی بارسا کو یہ بتائیں چار دفعہ ملک ریاض صاحب یہاں سے جیت چکے ہیں میں جیتا ہوں میں جاتا جیتا ہوں بارٹی کے ساتھ چل کے نہیں جیتے ہیں اچھا آزاد میدوار پھر بھی ملک ریاضی در بہت کام کروائے ہیں کیا کام کرائیں سڑکے بنوائیں کیا بتائیں آؤ دکھاؤں آؤ دکھاؤں آؤ دکھیں یہ چونک دیکھیں اتر سے راستہ نہیں تھا پہلے شروعات کریں یہ پورا گرین بیلٹ تو یہاں پہ لوگوں نے انکروز کر لیا تو یہ لوگوں نے کیا ہے نا یہ جو پورا بھینکتی ہیں مجھے بتائیں میں پچھلی دفعہ یہاں پہ نین سکھ گئی دوسرے علاقے میں یہاں پہ گئی کوئی ایک ایسی گلی اس پورے علاقے میں یہاں پر ہو یہ تو مہن سڑک ہے نا یہ پورے علاقے میں یہاں پہ خراب ہے کافی دیر ہوگی کافی دیر ہو گئی محبت میں محبت میں اور عقیدت میں اتنے اندینی ہو جاتے کہ انسان سچ اور جھوٹ کا فرق بھول جائے کیا کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں جنو نو نی خانی ووٹر فلٹریشن گانڈ کے بانے ہیں میڈم میرے باتے یہ تو جو سارے کومیٹ ہے رو سارے نون لی چھڑی گی ہے یہ چلی گئی بلکل چلی گئی تیون پیٹیا یہ ہمارے کام بند ہیں آپ کو ملک ریاض دیکھ سال سے کون تھا اس علاقے کا ملک ریاض ملک ریاض یہ ایم بیئے کون تھا سمیلہ کون تھی پہلے پہلے خواہ جاسی کس کی حکومت تھی نون لی کی کیا کیا انہوں نے پہلی بات ہو یہ آپ نے کہا ڈیر سال سے بند ہے سب نے مجھے ابھی مجھے سب نے پہلے چلتا تھا ڈیر سال سے بند ہے میری بات سنے نا سر میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہی ہوں محبت میں عقیدت میں آگے نے اتنے اندھی نہ ہو کہ سچ کو سچ چلت سچ یہ ابھی یہ کیونی چاڑھ رہا چلت سال ہوگا ہے آپ کے آپ میں کبھی اتنی کوئی خلاقی جرت ہے آپ لوگوں میں کہ آپ لوگ اپنے ایمینے صاحب کو ایک دفعہ بولیں میں کیا ہے کیا بولا آپ میں کہ یہ فلٹر نہیں چاہ رہا ہے انہوں نے ایم ڈی واسا کو پیچھا ہے اسمان صاحب کو کبھی آپ لوگوں نے اپنے علاقے کے ایمینے صاحب کو کب آخری بار دیکھا یہاں پر پہلے من سے بات کرلوں نا آپ دو میڑا فاموش رہے میں ایدن نہیں رہتا میں شکل گرہ آپ بجائے آپ کے علاقے کے ایمینے کب آیا آخری بار یہاں پر جی آئے جی آئے زرا کہاں سے واضح ہے چلتا ہے تو یہ یہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ جب سے پی ٹی آئی یہاں پر رہے گہ بند ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی چلتا ہے چلتا ہے لیکن اب باندھا اب کوئی بھی نے چلا رہا ہے نا اس کا میٹر نا بیجلی کا کنیکشن پانی پیتے ہو وہ ادھر سے بارکل آتے ہیں گندہ پانی پی رہا ہے گندہ پانی پی رہو گندہ پانی یہاں پر اگر علاقے کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ چل رہا ہوتا تو آپ کو یہ لگتے کہ علاقے کے عوام کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی بلگل سہولت ہو جاتی لیکن سہولت یہاں پر عوام کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم آئے ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں آخر کیوں اور آخر کیوں میں آج ہم ایک انتہائیت امپورٹن مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں ابھی ہم موجود ہیں فرزل پار کے علاقے میں یہ علاقہ لگتا ہے شدرہ میں اینڈے ایک سو تئیس پر ملک ریاہ صاحب جو ہے یہاں پر ایمینے ہیں اور پی پی کے حلقے میں جو ہے سمیولا خان صاحب جو ہے یہاں سے منتخب ہے پینے کے صاف پانی کی یہاں پر بہت زیادہ قلت ہے کیونکہ بارہ بار یہاں پر بڑے دعوے یہ کیے گئے تھے کہ لہور شہر کو بڑا ایک موڈر اور بڑا ایک موڈرن شہر بنا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک علمیہ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تک لہور کے بیشتر علاقوں میں پینے کا صاف پانی یہاں پر لوگوں کو نہیں مل رہا ہے آپ پورے لہور شہر میں ہمیں یہاں پر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس جو ہیں جا بجا نظر آتے ہیں لیکن سونے پر سوہا کر یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹس یہاں پر نہیں چلتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ اس علاقے میں یہاں پر آئے تھے علاقے کی ہم نے اب تر صورتحال آپ کو دکھائی تھی عوام کو دکھائی تھی حکمرانوں کو دکھائی تھی لیکن شاید یہاں پر کسی کے بھی کانوں پر جہو نہیں رہیں گی یہاں پر ایم پی یہاں پر ایم پی سمیولا خان صاحب ہے جو کہ پی پی ایک سو چوالیس سے یہاں پر منتخب ہوئے ہیں ان کو میں بھی یہاں پر فون کرنے کی جسارت کرتی ہوں جرت کرتی ہوں دعا یہاں پر ہم سب کو اجتماعی طور پر یہ مانگنی چاہیے کہ سمیولا خان صاحب شاید ہمارا فون اٹھا لیں نہ اٹھائیں تو ان کی مرضی ہے بڑے آدمی ہیں لیکن ہمارا یہ اخلاق کی فرض ہے پورا ہو جائے کہ ہم نے پروگرام میں ان کا موقف لے لیا بیل جاری ہے یہاں پر آپ کو لگتا ہے فون اٹھا لیں گے نہیں نہیں اٹھائیں گے جب سے ایم پی بنے ایک دفعہ بھی نہیں آئے اچھا ایک دفعہ بھی نہیں آئے موقف لے لیتے ہیں اگر فون اٹھا لے ہاں بات کر لیں اگر اٹھا لیتے ہیں ہمارے جو ادھر کے چیر میں ہیں انہوں نے یہ فیلٹر لگوایا ہے ابھی تاکہ بجلی نہیں لگے لیکن یہ خاتون یہاں پہ کہہ رہی ہے نمبر میں کہہ رہا ہوں بجلی کا مسئلہ بجلی کتار میں دیتا ہوں یہ فیلٹر تو چالو کرے کیسے چالو کرے پتائے نا یہ تو مشینے ساری خراب ہیں یہاں پر مشینے بھی خراب ہیں آپ پریٹر بھی نہیں ہے اچھا تو پانی کہاں سے آئے گا یہ ہمیں پتہ یہ پتہ ہے یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ یہاں پر کیوں بنا دیا ہے اگر مشینے خراب ہیں اور پریٹر بھی اگر یہاں پر نہیں ہے تو یہ نمائشی یا یہاں پر فیلٹر پلانٹ کیوں بنا دیا ہے آپ کے سامنے صرف نمائشی رکھا گیا سریٹی لگا ہے پریٹ لگا دیا کہ یہ ہم نے لگا ہے اچھا صرف لگانے تاکہ ہے یہ مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ اتنے سارے لوگوں کی جو فیرس ہے یہ چاچا بھولا تو کون سے کسائی مکی صاحب یہ کون ہے یہ صرف چمچے ہیں چمچے آن جی اور کوئی بات یہ چمچہ جگری کر کے انہوں نے نام تو یہ آپ تختی پر لکھوال یہ نا یہ بتائیں پینے کا صاف پانی کیسے ملے گا ہمارے صاحب صوت نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا کہ یہ بھائی بتائیں پینے کا صاف پانی کیسے ملے گا ہم لوگ ناروال سیدر مزدوری کے سلسلے میں آئے ہیں تو صبح جاتے پانی بھرنے کے لیے کم از کم دو گھن ڈیٹا ہی گھنٹے پانی کے لیے سبہ آٹھ پہ جاتے ہیں لوگ دس بجے ساڑھے دس بجے پانی بھر کے شدرہ موڑ سے لئے گیاتے ہیں اتنا تو راشت ہے ہم لوگ در کام کریں گے پانی بھریں گے وہ جگہ کتی دور ہے یہاں سے یہ تقریباً تین کلومیٹر ہے تین کلومیٹر آگے جاتے پانی بھرنے اتنی دوسے بڑھتے ہیں اتنا راشت ہوتا ہے اکھیا راشت ہوتا ہے دس بجے واپس آتے ہوں آنے کے بعد کیا ایکٹیوٹی آپ کی آنے کے بعد کام پر جانا ہوتا ہے وہ بہت لیڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو اگر ساف پانی نہ پییں گے بیمار ہو جائیں گے کون دے گا ساف پانی یہ اکومتی دے گی پانی اچھا یہ آپ کو لگتا ہے میری بات سنے جناب یہاں پر چلے ہم لوگ یہاں پر مسلم لیگ نون کی بات نہیں کرتے یہ موجودہ حکومت کی بات کر لیتا ہے موجودہ حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہوتا ہے لیکن اس کا میٹر نہیں ہے میٹر لگا ہوا تھا مطلب یہاں پر کسے ہی ختم ہے چاچا جی سے بات کرتے ہیں گال کی کریے کہ گال کہنے تھوڑنی ہے گال کریے تھوڑن کے ہونے تو ہی بیان دے کے چلے جانا گوھر کہنے کرنی نہیں تھے فیدہ کی گال کرتے چاچا جی میں تو یہاں پر آئی ہوں نا میں نہیں آئیتا کہ منیا کوئی بھی ایچھے بیان راجاندہ موڑ کے ہوتے تھا کہ چاچا جی ساڑھی گلتی ہے ہم تو میڈیا میں ہوتے ہیں چاچا جی ہم تو میڈیا میں ہوتے ہیں کہ چاچا جی میری بات سنے میرا کام تو یہاں پر یہ کہ میں کہاں پر آؤں آپ سے بات کروں تو آپ کی بات میں آگے تک پہنچا ہوں یہ مجھے بتائیں نا میں آپ کی ایم پی اے نا میں آپ کی ایم اے آپ میرے بیوی گرم ہو رہے ہیں چاچا جی وہ ٹھیک ہے بیٹا وہ چیزیں کہ یہاں بیان لے کے جانا نا تیکھیں گوھر ہونی چاہی جی سر میں آپ یقین رکھیں آپ یہاں پر بات کریں گے آپ کی بات پر گوھر ہوگا یہ بتائیں نا آپ کی ایم پی اے میں چاچا جی آپ کی ایم پی اے میں آخری بار کب بائیں اس علاقے میں بات ٹھیک میں تو مہینے میں میں تو ایک مہینے میں دوسری بار یہاں اس علاقے میں آگئی ہوں آپ کی ایم پی اے میں کب آئے ہیں بوٹ اس کو ڈالا تھا چاچا بوٹ ہاں بوٹ چلے گئے چلے گئے جناب یہ ہوتا ہے چلے گئے تو اسی کی پیداش میں جو ہے آج یہ واتر فیلٹریشن پلانٹ یہاں بند پڑا ہے سیوریچ کا نظام ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے پروگرام میں دکھایا کہ سیوریچ کا نظام اس علاقے میں کتنا ناکارہ ہے تو سر بتائے آپ کیا کرنے آپ تو سر یہاں پر بجلی بھی دینے کو تیار ہے اچھا دینے کو تیار ہے بجلی دینے کو تیار ہے پر پانی تو ملے پانی اتنی دور سے سب پانی لینے جاتے ہیں چلو سولت مل جائے گی اقریب ہی یہ فیلٹر چلے گا تو پھر یہ چال نہیں رہا آپ اس علاقے میں رہتے ہیں بالکل سامنے فیکٹیا میری اچھا جی مشکل ہے بغیر پانی کے جو پانی فیلٹر والا نہیں پیے گا وہ بمار ہو جائے گا اس سے بڑی اور کیا پریشن ہے اور یہ تین کلومیٹر جو دور ہے وہ واتر فیلٹر پلانٹ ہے یہاں پہ لوگ تین کلومیٹر آگے جاتے ہیں پانی لینے کے لیے بلکل بلکل ایسے ہی ہے تھوڑی دیرے اکڑا ہوگے دیکھیں موٹ ساہر کے بچار آدمی نے کین پکڑی ہوئے وہ جا رہا ہے ہاں میں یہاں پہ مناظر دیکھ رہی تھی ہر یہ پوری میں خاصے پورے علاقے میں یہ مناظر ہے یہی عوات ہے کیا کہہ رہے ہیں پانی صاف ہے ہی نہیں کہیں پہ پورے محلے میں صاف نہیں ہے پورا محلہ بھرنے جا رہا کبھی کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہو کہ پورا محلہ جو ہے یہ ملک ریاس صاحب کے گھر پر چلا جائے کہیں ہیں ادھر وہ کہتے ہیں گاری نہیں ہے پورا محلہ جو ہے سمیولا خان صاحب ہے گھر پر چلا جائے سمیولا خان تو ابھی کے پاس کوئی نہیں کہ آیاں وہ آئے ہے وہ بھی نہیں آئے کسی شکریہ دا کرنے آئے 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 یہ لیکھیں آئے آئے دیکھیں یہ پتا ہے جناب یہاں پر یہ آپ کے ممی نے یہاں نہیں آتا این بھی یہاں نہیں آتا پورے علاقے میں پانی نہیں ہے واتا فیلیٹرشن بلانٹس بند پڑے تو سر یہ بتایا کس کو زمدار بتانے اب زمداری تو جو موجودا گورورمنٹ اسی کی بنتی ہے اور جو کام نون لی کر گی ان کا دور گزر گیا ہے اب آر سے نو سے دس ماہ ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو بھی آئے ہوئے اور ان کو بھی اب یہ چیزیں ٹیک اپ کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ باسہ کی پرانی ایک رپورٹ ہے اگر وہ دیکھیں تو لاہور میں ٹوٹلی پانچ سو ترہ سی ٹیوول نصب ہے ٹھیک ہے اور ان میں تقریباً نوے فیصد ٹیوول ایسے ہیں جو آرسانک پھینک رہے ہیں اور آرسانک وہ چیز ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی موزد ہے اور ان سی آرسانک کے لیے میاں شباز شریف نے یہ فیلٹریشن پلانٹ جو نا عویزہ کرنے شروع کیے تھے اور لاہور میں تقریباً ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ یہ لگا دیے گے لیکن زکر تاب میری بات سنیں لگا دیے گئے بڑی اچھی بات ہے یہ لیکن زناب ایک چیز ہوتی ہے منٹیننس منٹیننس کا ہی نظر نہیں آتی لاہور شہر کے اکثر علاقوں میں یہ واٹر فیلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہیں ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے میراج پار کے علاقہ میں تھے تو ادھر یہ ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ ڈریک ٹیون کا پانی استعمال کر رہے ہیں اور فیلٹریشن پلانٹ کا سمجھ کے کر رہے ہیں صحیح بات ہے وہ فیلٹریشن پلانٹ کیوں بند ہے صرف اس لیے بند پڑا ہے اس کا کوئی آٹھ سے دس ہزار پی کا خرچہ ہے اور جب واسہ سے رابطہ کیا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس مد میں ہمارے پاس تو کوئی فنڈ ہے ہی نہیں کوئی پیسہ نہیں ہے کہ ہم یہ لگا کے تو اس کو مرمت کر سکے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت دو مرتبہ چار مرتبہ پیسے لگا کے جب ان سے اس کا حل نہیں ہوا تو پھر انہوں نے جو نا وہ ٹیول کے ساتھ اس کو ڈریکٹ کر دیا اور وہی پانی آرسانک والا ہر گھر میں جا رہا ہے ہر گھر میں اگر آپ اس علاقے میں دیکھیں یہاں پہ ایسے بھی علاقے موجود ہیں جہاں پہ اگر لاہور میں اوست عمر بندے کی پچاس سے پچپن اور ساٹھ سال ہے لیکن یہاں پہ زندگیاں مختصر ہو کے چالی سال تک آ رہی ہیں اور زندگی کی یہ ہو گئی ہے اور اگر مجودہ جو گندہ پانی ہے جی اس کی بنیادی وجہ ہی گندہ پانی ہے اگر مجودہ گورنمنٹ اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کرے گی گورنر پنجاب جناب چودری محمد سرور کا یہ نہ رہے کہ میں جناب پنجاب کو ساپ پانی دوں گا اور چودری سرور وہ کینیڈیٹ تھے جو اگر گورنر پنجاب نہ بندے تو یا سینٹر نہ بندے تو اسی حلقے سے آج وہ ایم این اے ہوتے اور انہوں نے پانی کے مد میں شادرہ میں شاید کو تھوڑا سا کام کیا بھی ہے اگر پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو ٹیک اپ کر لے تو میرا خیال کہ لاہور میں جو امواد پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں ان میں خاصی کمی خاصی کمی بہت بڑا یہ انسانی علمی ہے بہت شکریہ آپ کا زکا بہت بڑا یہ انسانی علمی ہے یہ یہاں پر کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ایک انتہائی اچھا پروجیکت تھے بلکہ ہیں اگر موجودہ گورنمنٹ آہ تھوڑا سے سیریس ہو کے لاہور شہر میں جتنے بھی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بن پڑے ہیں خراب پڑے ہیں اگر موجودہ گورنمنٹ اگر اسی کی بتوجہ دے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ لاہور شہر میں یہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جا سکتا ہے سکرین پر ہمارا واتس ایپ نمبر فلاش کر رہا ہے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کرترین ہاشپی کو ٹیم آخر کیوں کی ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ